اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان الگ الگ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت گرم مزاج کے ہوتے ہیں کچھ لوگ سرد مزاج کے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے لوگوں کا ترہ ترہ کا مزاج ہوتا ہے اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت میں لے کر آئے ہیں ایک ویڈیو جو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہے آئیے رکھتے ہیں اسلام کی عدالت میں اور کرتے ہیں اس کی جانچ پر تال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس میں یہ سورت ہے تو آپ نے دل میں یہ سورت تین مرتبہ پڑھنی ہے اور اس بندے کا پورا تصور کر کے پڑھنی ہے یہ آپ نے اس بندے کے پاس جانے سے پہلے گھر میں یہ عمل کر کے جانا ہے اگر آپ نے دفتر میں جانا ہے اور آپ کا افسر بڑا سخت ہے روزانہ آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ روزانہ یہ عمل کر کے جایا کریں وہ پتھر دل بھی موم ہو جائے گا صاحب کا کہنا ہے کہ اگر کسی کا دل منرن کرنا چاہتے ہیں تو سور قریش کو تین مرتبہ پڑھ کر سامنے والے کو تصور کر کے دم کر لیں اس کی برکت سے پتھر دل بھی موم ہو جائے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا ناظرین آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وظیفے کی حقیقت کیا ہے وظیفے کی حقیقت جاننے سے پہلے آپ جان لیں کہ اسلامی تعلیمات ہمیشہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ تم دوسروں کے فکر کم کرو بلکہ اپنی فکر زیادہ کرو دوسروں کے دل کو نرم کرنے کی بجائے اپنے دل کو نرم کیسے کیا جائے اس کی فکر زیادہ کریں ناظرین وظیفے سے متعلق جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں سورہ قریش کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ملی سورہ قریش کو آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں سورہ قریش کا پسمندر یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں عرب کے اندر قتل و گارتگری کا بازار گرم تھا کوئی بھی آزادی اور امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ چور ڈاکو دشمن قبیلے کے لوگوں کو مارنے اور لوٹنے کے در پہ رہتے تھے لیکن قریش کا قبیلہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا اور اسی قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے اسی لئے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور جب وہ سفر پر نکلتے تو کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا اسی کی بنا پر قریش کے لوگ سردی اور گرمی دونوں موسموں میں آزادی کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے یہ سب کچھ اس بیت اللہ کی برکت ہیں اور سب لوگ اس کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے ان سب کا احترام کیا کرتے تھے اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے سورہ قریش کے اندر اشارہ کیا ہے جب اس گھر کی برکت کی وجہ سے تمہیں نعمت ملی ہے تو تم اللہ کی خوب عبادت کیا کرو ناظرین سورہ قریش کو بطور وظیفہ اللہ نے نہیں بتایا ہے اور نہیں اللہ کے رسول نے بطور وظیفہ ذکر کیا ہے اور نہیں صحابہ اور صحابیات نے جو ہر وقت اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے اس کے باوجود بھی سورہ قریش کو بطور وظیفہ عمل نہیں کیا ہے تو آج صاحب کو کس نے بتایا کہ سورہ قریش تین مرتبہ پڑھنے سے سامنے والے کا دل نرم ہو جائے گا بطور وظیفہ سورہ قریش کو کس نے حکم دیا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قریش کو بطور وظیفہ نہیں بتایا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اسے وظیفہ بنانے والے ناظرین وظیفہ اور ذکر و عذکار اللہ کی عبادت کے ایک قسم ہے عبادت میں وہی کام کیا جاتا ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ناظرین ہم بارہا یہ بات ذکر کرتے آئے ہوئے ہیں کہ وظیفہ اور ذکر و عذکار اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت کی ایک قسم ہے عبادت میں وہی کام کیا جاتا ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اگر نہیں دیا ہے تو نہیں کرنا ہی عبادت ہے کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا کرنا عبادت ہے اور کسی چیز کو نہیں کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا نہ کرنا ہی عبادت ہے ناظرین سور قریش کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ نہیں بتایا ہے اور نہ ہی کسی صحابی اور صحابیات نے اس طرح کے کوئی عمل کیا ہے اس لیے ہم تمام لوگوں کو بطور وظیفہ ورد کرنے کی بجائے سبق اور نصیحت لینے کی گرد سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں اس میں کیا نصیحت کر رہا ہے اور نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس میں کیا نصیحت کر رہا ہے اور نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب نے کسی کا دل نرم کرنے کے لیے قرآن کی سورے کو بطور وظیفہ منمانی ذکر کیا ہے یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے بلکہ صاحب کی باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں ہاں ایک بات سبھی کو یاد رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے گریبان میں جھاکنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھاکنے کی کوشش کریں دوسروں کے دل کو نرم کرنے کی بجائے ہر ایک کو اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے دل کی سختی اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے اللہ رب العالمین نرمی کو پسند کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابو دعوت کی روایت میں ہے اللہ رفیق ہے رفق اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس پر وہ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا ناظرین اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نرمی کو پسند کرتا ہے تو چاہیے کہ ہم سب اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کریں اور وہ کون سے عمال ہیں جس سے دل نرم ہوتا ہے اس پر عمل کریں علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل نرم ہو جاتا ہے اس لئے ہم تمام لوگوں کو اللہ کو کسرت سے یاد کرنا چاہیے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے آمین ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی وائرل ویڈیو کے ساتھ اور جانیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی